بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لئے اللہ عزیز کی اسی کی صفت ہے یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا آلہ و عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم اور عقل سے بھی بالاتر ہو اور اس کا ادراق ممکن نہ ہو نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے اس لئے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے صفت عزیز کا غلبہ مصبت معنوں میں ہے جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے صفت عزیز کے غلبہ میں محبت جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے اس کے مجربات کیا ہیں عزیز کی اور بلندی کے حصول کے لیے جو کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ مخلوب میں اس کا مرتبہ بلند ہو اور وہ عزیز کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو ایسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں تین ہزار مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کریں چالیس یوم تک خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنے سے مطلوبہ مراد جلد پوری ہو جائے گی اس کے بارے میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چشم خلائق میں مقبول و محترم ہونے کے لیے نماز فجر کے بعد تین سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اسے بلند مرتبہ حاصل ہوگا اور کوئی اس کے ساتھ یعنی ہر کوئی اس کے ساتھ عزت و مربانی سے پیش آئے گا ایسے ہی اگر کوئی شخص یا عزیزو من کل عزیزن پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو وہ ساری خلقت میں مقبول ہو جائے گا اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں زیادہ ظلیل و خار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو روزانہ نائنٹی فور بار چالیس دن تک پڑھنا چاہیے انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اکتالیس بار روزانہ چالیس دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوں گے ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خامند کی نظروں میں ظلیل و خار ہو تو اس اسم کو ہر نماز کے بعد چالیس دن تک پانچ سو چونسٹھ مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ وہ اپنے خامند کی نظروں میں نہایت عزت والی بن جائے گی ہر شخص کہتا ہے آج کل فی زمانہ چونکہ بہت زیادہ فائننشلی لوگ پر کرائسس کا شکار ہیں تو انسان کو اگر مہتاجی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو اس اسم کا ذکر مہتاجی سے چھٹکارہ دلاتا ہے صبح کے نماز کے بعد اسے روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا مہتاج نہ ہوگا اور نہ کبھی مقروض ہوگا اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ ہمیں باعزت رکھے گا دیگر منقول ہے کہ مفلسی اور تنگدستی کو دور کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا کرے گا اگر کوئی شخص ایک تالیس روز تک ہر رات بعد نمازِ عشاء پانچ سو بار روزانہ یا عزیزوں کا وظیفہ کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ مفلسی اور بے روزگاری اور تنگدستی سے نجات عطا کرتا ہے اگر ایک شخص مال و دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تمنگر ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء کے بعد باوضو حالت میں اسی جگہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہر روز سات سو مرتبہ اس اسم پاک کو پڑے اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا بعض دوست ہمارے سوات کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے کام رک گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو رکے ہوئے کاموں کو اس بندش کو ختم کرنے کے لیے طویل مدت سے رکے ہوئے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ہر رات نمازِ عشاء کے بعد چورانوے روز تک روزانہ چورانوے بار یا عزیزوں کا ورد ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور کام کی تکمیل کا باعث بنتا ہے مراد کی براوری حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ صرح العزیز نے فرمایا جو شخص یہ اسم مبارک کسی بھی مقصد کے لیے ایک سو پچپن مرتبہ ہر نماز کے بعد اور خصوصیت کے ساتھ نمازِ فجر کے بعد پڑے گا جلد مراد کو پہنچے گا اور اس کے سارے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے یا عزیزوں کا یہ وظیفہ جہاں میں ایک صورت ہے اور ہر چیز کے غلبے کے لیے بہت ہی بے نظیر ہے لہذا جو شخص اسے کسرت سے پڑے گا وہ ہر دل عزیز ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دولت مند بننے کی نیت سے اسے چالیس دن تک تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑے گا تو اس پر حصول دولت کی راہیں کھل جائیں گے اگر کوئی شخص دس ہزار مرتبہ ایکیس دن میں پڑے گا تو اس کے جائز حاجات پوری ہو جائیں گی اگر کوئی اس وظیفے کو انگوٹھی میں رکھے تو ہمیشہ غالب اور صاحب عزت رہے گا یا عزیز المنی الغالب علی عمرہی فلا شیعن یعادلہ یا عزیز اے عزت اور قوت کے ساتھ اپنے عمر پر غلبہ رکھنے والے پس کوئی چیز تیرے برابر نہیں اسے اے غلبے والے یہ اگر نقش انگوٹھی میں ڈال لیں تو ہمیشہ غالب اور صاحب عزت رہیں گے اس کا تعویز غلبہ قائم رکھنے کے لئے اور لوگوں کو دیا جاتا ہے مگر تعویز دینے سے پہلے اس اسم کی زکاة ادا کریں اور اس کی زکاة یہ ہے کہ سے چالیس روز تک جو ہے وہ نو ہزار چار سو مرتبہ روزانہ پڑیں اس کے بعد اس کا تعویز دوسروں کو دے سکتے ہیں اس کا تعویز ملازمت میں بحالی دوسروں کی غلامی سے چھٹکارہ دشمن پر غلبہ حکام اور ہر ملنے والے کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لئے اور باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے بے حد مفید ہے دیگر ایسے تمام معاملات میں جن میں غلبہ درکار ہو اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے اس کا نقش حاصل کرنے کے لئے آپ سکرین پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ